سپیکر چودری پرویز الہی کے زیر صدارت پنجاب اسمبلی کا آج ساتھویں اجلاس علیم خان اور سلمان رفیق کے پروڈکشن آرڈر جاری اسمبلی میں شرکت کریں گے پی کے آلائی اور پنجاب سکلز ڈیولیپمنٹ سمیت چار بلز کی منظوری کا امکان ایوان میں پری بجٹ بحث بھی متوقع چونگ میں بچے پر تشدد کا معاملہ شیر شاہ چاکی انچارچ سعید احمد سمیت تین پولیس اہلکار گرفتار پولیس اہلکاروں کے خلاف تھانا چونگ میں مقدمہ درج ہے آٹھ سالہ احمد کو اہلکاروں نے موبائل فون چوری کے الزام میں حراست میں رکھا اور ہیٹر پر بٹھا کر استریاں لگاتے رہے آٹھ سالہ احمد جنہ اسپتال میں زیر علاج ترجمان وزیراعلا کی جنہ اسپتال میں متاثرہ بچے کی آیادت بولے ہماری حکومت میں پولیس گردی نہیں چلے گی احمد کے خاندان کو انصاف ملے گا ظلم کرنے والے بچ نہیں پائیں گے ترجمان وزیراعلا شہباز گل کی چائلڈ پروڈیکشن بیورو بھی آمد تشدد کا شکار مناہل کی آیادت دیگر بچوں سے بھی ملے جوہر ٹاؤن میں بانہ سالہ گھریلو ملازمہ مہک کی گمشدگی کا کیس ہائی کورٹ کا اسٹیچو جوہر ٹاؤن کو بچی بازیاب کروانے کا حکم احاطہ عدالت میں گھریلو ملازمہ کی ماں اور مالکن میں جھڑپ ایک لاکھ چھبیس ہزار ایڈوانس دے کر بچی کو گھر پر ملازمہ رکھا دو گھنٹے بعد ہی ماں نے بچی کو واپس بلالیا مالکن بشرا بی بی کا موقع نئے پاکستان میں ہر علاقے کو یقصہ ترقی دیں گے مخصوص شہروں کے لیے وسائل مختص نہیں کیے جائیں گے پائی پائی امانت سمجھ کر دیانت کے ساتھ عوام پر خرچ کر رہے ہیں وزیرال پنجاب کی ارکان اسمبلی سے ملاقات میں گفتگو وزیراعظم اور وزراء عوام کے پیسے سے شہانہ زندگی گزار رہے ہیں عوام کا پیسہ عوام پر خرچ ہونا چاہیے وزیراعظم اور وزراء کا شہانہ پروٹوکول ختم کرنے سے متعلق درخواست ہائی کوٹ نے وفاقی حکومت کو نوٹس زاری کر دیا تیرہ مارس کو جواب طلب حکومت کو بیرون ملک امداد لینے سے روکا جائے درخواست گزار ایک اے ڈوگر ایڈوکیٹ کا درخواست میں موقع نواز شریف جناس پتال میں چھے روز سے زیر علاج نواز شریف کو گرنوں سے زیادہ دل کا مسئلہ ہے نواز شریف کو انجیو گرافی پاکستان یا بیرون ملک کروانے سے متعلق حتمی فیصلہ شریف فیملی ہی کرے گی ذاتی معالش ڈاکٹر ادنان جہور ہائی کورٹ بار کے سالانہ الیکشن میں دو روز باقی ووٹرز لسٹ جاری سولہ ہزار دو سو چھبیس وقلہ ووٹ کاسٹ کر سکیں گے بائیومیٹرک تصدیق نہ کرانے والے چھہ ہزار ایک سو نوے وقلہ ووٹ کاسٹ کرنے سے محروم سات سو تراسی خواتین بھی ووٹ کاسٹ کریں گے موسیقی